بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللہ زی علا فی تواہ دہی و دنا فی تفردہی سلوہ پاوازِ بلاتِ بلاتِ تمام حاضرین سادات اور مومنین لجبال امام موسیٰ علیہ السلام دے پاک ذکر جتنا چہرے تشریف فرما ہیں دعا تو ابتدا ہے کہ رب العالمین قدم قدمتے عجر عظیمتہ فرماوے بنیان مطلس معاونین اور منتظمین دیئے سال دی محنت کریم را اپنی بارگاہ اقدس شرف قبولیت پہنچ ایویڑے ایوستیہ آستان تالی اور چہرے تاک قیامت آباد اور روشن رام ذکر پاک دا سواب روح زمین دے تمام مومنین مومنات اور بالخصوص مرہوم وزیر حسین خان اور نادی اہلیہ سہبا مولا ذکر پاک دا سواب انا دے نام آبان دا سغیرہ کبیرہ گناہ درمزرہ فرما دوامہ دی قبولیت وستے سلوات با آواز گناہ اجازت ہے میں بات چلو کرنا سکتا بائی جا بائی جا خوشش کرو کچھ پاڑ سکوں چونکہ بابا میں مومن الابا زد نہ کری جو بندے آدھے نا جو تو کانڈ کر بھائے وہ آدھے نا جو کانڈ کر بھائے جو مومن زاکر دے علاوہ کوئی شئے کہہ نہیں مومن چپ کر ونجھے زاکر کو کلمہ ہی بھولویں این وجہ کنو میں تا ہی آئی گزارش کر رہے نا کہ بچو ساپو لے دے رہا سو تھا آسا کچھ پردے رہا سو آج دی مجلس دا موضوع میں جڑے نا بڑا مختلف انتہائی مختلف ہے بھائی جا لالا تو نگری پاک میرا آج دا موضوع جڑا آج مائے علی مولا دی حکومت سنو امامتنا غدیرنا حکومت شاہی بادشاہی میرا مولا نے حکومت کی تھی ہے میرا مولا بادشاہ ہے ایک دو جملے ذہنے را گنو کہ اللہ نے جلا ساکھ نبی دیتے نا حضور نبیوی ہے بادشاہی ہے کچھ ایج ہے نبی ہیں صرف نبی ہیں بادشاہی نہیں انہاں انبیاء دی لسٹج کچھ ایسے نبی ہیں جنہیں نبیوی ہیں بادشاہی ہیں مثلا حضرات دعوت علیہ السلام نبیوی ہیں بادشاہی ہیں سلمان پیغمبر نبیوی ہیں بادشاہی ہیں محمد مصطفیٰ نبیوی ہیں بادشاہی ہیں اور جی میں سارا نبی نبیت بادشاہ ہے انہیں سارا مولا علی امامی ہے بادشاہی ہے آج علی مولا دی حکومت بھائی آگار بھائی نے رکھا ہے جو بھائی میں امامہ تبیان نہیں کرنی حکومہ تبیان کرنی ہے اور این کے عزادار تو گھنٹے آخری عزادار تھے ہیں تو آپ کو ایڈیسا چاہتا جو بھائی کہیں علاقے دے حالات دگر گنہوں میں تو اوت انقلاب آونجے تو دنیا حیران ہو دیئے جت محمد مصطفیٰ اسلامی انقلاب گھننائن اون علاقے دی بدحالی اینکن وڈی کیا ہوئے کہ گھوڑے بھجدے میں دن ایک بندے آکے سادھا گھوڑا آگوں ہاں بھائی آکے سادھا آگوں ہاں ہی گالت جو جھیڑا پائے چالہی سال کئی ہزار قتل تھے ہیں سلہ چالہی سال نہیں تھی کیڑی گالتے جو گھوڑا میڑا آگوں ہاں ہوں کہاں نہیں نہیں ہک ہک قدم میڑا گھوڑا والا ہک بھائی کو شاجہ غمیاں چھوڑ گئے راہ گنا چھوڑ گئے جے رشتے داروی ہیں انہاں لوگاں دے ویچ میڑے آکا نے اچھا میں رو جا جملے سنام اچھا ای ہو جے ہو گھٹیا زمیر دے مالک آئین گھر ریچ دھی پیدا تھی ہوئے نا بیٹی گھر ریچ کپر کھٹ دے جی دی دی کوں زندہ دی کوں کپر ریچ گاڑ دیں دے ہن جو کوئی ای نہ کہیں دے گھر دی جائیے ہی ماتھ ریچ محمد مصطفیٰ نے کیا انقلاب گھرنا ہے میرے آکا ہنے لوگوں کو کٹھا گئے تے جارے چالی چالی سال توں پنچ پنچ چار چار نسلہ تو اکبائی دو دشمان ہن مصیح تجبیل ہاتے میرے آکا فرمائے کبیلے نرل دے ہن قومیں نرل دہ ہن تو ایدہ بھرائیں اے تیدہ بھرائیں اے تیدہ بھرائیں اے تیدہ بھرائیں اے تیدہ بھرائیں غازی دے اللہ ہم دی کسامے راوی آ دے بھرا مک گنت خالی علی باچ گئے علی مولا دا منبتے آدھے یا رسول اللہ ان کو ہن دا بھرا پڑے ان کو ہن دا بھرا پڑے میرے آکا فرمائے یا علی انہیں چپ کرتے بھرا نم بنائے سمیر تے ذہن رلے اندہ رہ گیا یہ رہ جہنل رل دہ ہا وہ ہن دا بھرا ہے تیدہ نل کوئی رلے تا ہاں نلگ ون تم میڈا بھرا یہ مہتے دا بھرا سلامت رو ملک رو مولا تو کو سلامت اے ہن حکومت پڑھا دے نیاز حسین بار میں دیا حکومت صدقہ میں خیبار خندہ کبیر ہم بڑے پڑھیں لیکن ہن میں آج تو کوئیلی مولا دی حکومت سڑھا وان چاہتا پہلے آخرے میں ہاں تا پڑھو ہا پہلے آکھو ہا تو میں خیبار ہی پڑھا مگر ہن میں کو پڑھا دے نیاز حسین اور اگلا جملہ سنو کہ جائے معاشر جی دھی کو قتل کرنیوی دہا ہن معاشر محمد مصطفیٰ کے آگے بیٹی آوے ہاں پیغمبر نبو عطلی مسند چھوڑتے ٹورتے استقبال کرنے میرے آقاں نے رسے میرے آقاں نے رسے کہ بیٹی دا کیا مقام ہے ای ہو جہے انقلاب دے بات میرے آقاں نے ایک حکومت جوڑیے صحابہ کرامہ کے ذائے کیسا رو کسرہ دے محلاتے چاہ یہ ہوں گلے وڈیاں ہیک روم دی ہیک ایرام دی انہیں آگے سے او بہن دن تختیں تھے لکھانا 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 تختیا نا تختیاں تھے جو بائیا کہ ہم یعنی تخت آتے تخت 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 تساں بہن دے وے مسلے تھے مٹی تھے بہتے فیصلے کریں دے وے تساں جہے بادشاہ تھے آ دے لو ہنی کہنا تساں ہی ایک تخت پڑھو میرے آقاں فرمائے چلو سرو مستری درکانا طخت تخت پڑھو میدہ وہ آگے وہ آگے یا رسول اللہ کیسا رو کسرار دے وے چھے رکھیو محلات تواں گو پڑھو یا سونے چاندی دا کہه رنگ دا منبر ہوئے میدیا کا فرمائے لکری دا منبر ہوئے سا دا ہوئے پوڑیاں چار ہوئے مونٹ تو کو سنے دا پیا علی مولا دی حکومت دا مونٹ حکومت جوڑی کی میں ہے جوڑی کا ہیں بڑائی کا ہیں چار پاڑیاں چار پاڑیاں چوتھی ہوں تو صحابہ کرامہ دن جنا پہلی مرتبہ حسنائن دانا آئے اون تخت تھے بیٹھے چوتھی پاڑی تھے تھی میرا آقا بہ گئے تھی تری جی پاڑی تھے قدم رکھیام رکھی یعنی بیٹھے چوتھی پاڑی تھے تھی قدمائن مبارک تری جی پاڑی تھے توجہ نہ ہوئے ہی گال کو گھما وہاں لیکن توجہ ہے تھی والا گال کو زوری زور گھماو تھی وقت زائیہ پیاتی دے اگر میں ایک گھنٹہ پنا یا ادھا گھنٹہ پنا پتا ہی ہوئے ایک ادھا گھنٹہ نہیں خان سائے ایک ادھا گھنٹہ نہیں لالا ایک جتنی بندے بیٹھے ہیں اتنی ادھے گھنٹے ہیں کجھوں صرف میٹھا ادھا گھنٹہ نہیں پہ لگتا تو آدھا ہی ادھا گھنٹہ لگتا پاہے جو میں جتنی گھنٹہ ایک گھنٹہ پرسان تھا اگر پانچ سو بندہ بیٹھے تھا پانچ سو گھنٹہ ہے جے چوہوی بندے بیٹھے ہیں انتا چوہوی گھنٹیں میں این وجہ تو کوشش کریں دا کہ گال ڈال گال کو جوڑی آوان جے اگر مجمدی توجہ نہ ہوئے تھا پیچھے ایک رو گیاں گا لیں کار گھنٹے سے جو مجمدی توجہ آوان جے لیکن توجہ ہوئے توقز آیا نیسے کریں دا چوتھی پاوری تے بہگن تری جیتے قدم ہونے نتیجہ دے وہاں چاندہ آپ جیتنی چاہدے رہی ہیں زندہ رہی ہیں جیتنی زندہ رہی ہیں بادشاہ رہی ہیں جیتنی بادشاہ رہی ہیں چوتھی پاوری تے بہن دے ہاں تری جیتے قدم مگی ہے گال لو جی گال حضور دے ٹرونیا دے بعد مدینے دے لوگیں ہون ممبردہ وارث بنائے ایک ایک لفظ در ذمہ وغیرہ مدینے دے لوگیں ہون ممبردہ وارث بنائے بادشاہ بنائے پہلا ہون کو گھنن ہون ممبردہ نیڑے بادشاہ سلامت یوں ممبردہ جہاں تیرے ساڑھے رسول بنوائے تے آپ پانٹے دے رہے گئے ہون جو ہی دے وہ دے بہت دے اپنا نبی فیصلے کریں دہا آپ پہلے بادشاہ کو آکے نے تے کوئسان ایم ممبردہ مالک بڑھائے تے کوئسان یول اتھائیں بھائے جت مدنی بہن دہا کور ہووے سب باروان معاف نہ کرے جے سچ ہووے تو تھوڑی جہی گہرائی تے پہنچانتی کوشش کر رہے شیعہ سننی بھی رہا کے جدا ہوا کہنے نا جول چوتھی پاوڑی تے بھائے غازی گواہ بناتے پہ آدھا بہر رکھاتے چار قدم پچھانتے ہٹتے آدھے میڈے ویچ جرہ تے جمعہ اتھ با ماں جت حسنہ اندہ نانا باندہ ہی ہو جملہ ذہنے رکھا ہے اگام ملکے ہائے دری بھائی جانی ہو جملہ ذہنے رکھے سو جو اگوئی ہو جملہ کام معاملہ ہے اگوئی ہو جملہ کام معاملہ ہے اے ہی جیتیں جیداری ہے بادشاہری ہے یہ کنوں پوچھے نے کیتھ با سی وہاں کہ جیت حضور دے قدم ہان جیت حضور دے قدم ہان سلوات پر سو بھائی دیامت ہے سلامت رکھا ہونو کے تھا بیٹھے جیت حضور اپنے قدم دے با دے انہ او اتھائی آبی کی جیتیں جیداری ہے بادشاہری ہے جیتیں بادشاہری ہے بیٹھا اتھائی ہا جیت حضور دے قدم ہان این دی حکومت مکی ہے ولا ہنائے لوگیں اوئیں پیا بادشاہ چونے ہون کو ولا گھنائے ہو آگے اتھ حضور بہندیان اتھ باندھا پہلا بادشاہ اتھ بہیں بہمیں اتھ بہیں اتھ بہیں ہونتا توں بادشاہ ہنگے تو کتھ باسی تاریخ دے حرف حرف دا ذمہ وارہ ہو آگے میں جیت پہلے بادشاہ دے قدم ہان اوہ حضور دے قدم اچھ بیٹھے میں ہوں دے قدم اچھ باسا جیت ہی بادشاہ رہی ہے جیت ہی جیتہ جیداری ہے بادشاہ رہی ہے جیت ہی بادشاہ رہی ہے بیٹھا اتھے جیت پہلے دے قدم ہان این دے ترون جان دے بات تری جہاں بادشاہ بنایا ہو آگے تو کتھ باسی ہو آگے پچھلیاں حکومتاں بل پاس کر گئے حکومتاں بل پاس کرنے اپنی پجاب علی حکومت بل پاس کیتے کہہ لے بیعت کو علیہ السلام نہ لکھو راضی اللہ لکھو کوئی نام مرادہ جناتہ یزید کو راضی اللہ لکھے راضی اللہ دا وزانی نہیں رہی جال سمجھتے پہوے نا جناتہ یزید کو راضی اللہ لکھے راضی اللہ دے وچ بچہ باقی کیا کھڑے جرالہ السلام ہے علیہ السلام ہے بل حکومت پاس کر گئے پہلا پادشاہ سہیں دے قدمیچ لو جا ہوں دے قدمیچ میں لو جے دے قدمیچ باسا ترائے حکومتاں مکین تے مہینہ کیڑا مار چیدا تے عرب اجام میں چے اعلان تھے کہ سرزمین عرب دی حکومت بدل گئی ہے تے ہون شاہی ہون خاندان دو والی جنا حکومت بنائی آئی سمجھ گئے ہو نا وہاں کہ کی میں وہاں کہ محمد مصطفیٰ دا پتریر بادشاہ بن گئے پتریر اندھے چاچے دا پتر لوگ ہیں آنکھے اندھے چاچے دا پہنوان کیڑھے چاچے دا پتر سروں آنکھے جیڑا پلین دا رہ گئے جیڑا نبوعت کو پلین دا رہ گئے آنکھے امران آنکھے امران دا چاننے لوگ ہیں آنکھے آج وی ہمار چیتے اکی ہمار کو دارو الامارہ جو سوں انتقال اقتدار دی تقریبے پاؤڑیاں چارن این اکتہ ہی زہریں بلائیں یہ پہلا بلائیں یوں لوڈے ہدے ہیں علی کہندے قدمی چباندے توجہ یوں لوڈے ہدے ہیں کہ علی کہندے قدمی چباندے ہون دارو الامارہ تخت مصطفیٰ تا ساجگے نبی دے تخت گھن کے علی دے گھارتائیں پھلے دی سڑک اے حکومت بدلے نا پروٹوکول ہون دے ہون مسئلہاں آپنی حکومت بدلے اکوی توپا قومی ترانا چاکو چاو بات دست سلامی نی دے بادشاہ کون دے میں جو حکومت کھڑا سنوے دا والا علی دا پروٹوکولی تا سنوے دا علی دا پروٹوکولی تا سنوے دا کہ علی دے گھر تو گھن تے مصطفیٰ دے ممبر تے پھلان دی سڑک سجد تے خبو سلطنت اسلامیہ دے چاکو چوبند بری دست بادشاہ سلامت دے استقبال واسطے بیتابین چنا سلامی دے علی دے گھر تو گھن تے علی دے دروازے تے ابو زر تے کمبر مزاج لوگ علی دے آمد دے انتظار چن علی اپنے گھر چن غازی دے امڑی علی دے تیاری پائی کروے دیے ہاں جو ہون ہون سمجھا کہ یہ سنا چاہتے ہوئے ملکے حائل علی اے علی دی حکومت سنونا نوستے ہونا مجمع میں کو تیار دیزدہ پائے علی لجپال کو جیری بادشاہ دے گھر دا حرم ہوئے نا ان کو آدھر خاتون اول خاتون اول کون ہے غازی لجپال دی پاک امڑی جائیں زمانے کو ابباس پال لی تے ان علی لجپال کو تیار کی تے امامہ محمد مصطفیٰ دا آسا حضرت موسیٰ دا نالائن جناب حرون دی ایک لکھ چوی ہزار نبی نے تبرکات اسرے باندھ انگوٹھی پواتے سردار کو بہر گھن رہیے علی لجپال تطہیر دے ویڑھے کنو بہر ٹران دا ارادہ کی تے دروازے توری دیاں ٹر جان گین تے توڑ تا ہی پتر ٹر دے گین آنکھو تا انداز دسان چاہ علی دا ٹرانہ سنیو جبریل خپو مکائی لے اتو اللہ دی رحمت ملہ آلہ نے جھک کے علی دی رد کی تے آلہ الہین نے درود پڑھے لو باہور نے قومی ترانہ کے سلطنتے اسلامی آدھا شہنشاہ ٹرئے علی دے گھارتو گھنٹے مصطفیٰ دے ممبر دونے جیڑھا جیڑھا پتھر علی دی جتی دے تلے آنڈ آگے پتھر پتھر نیریہ در نجاف بناتا گیا آجائی حیک میں کو بھائی منزل چاہی دیے حیک بھائی منزل چاہی دیے حیک بھائی ملکے ہائے ایک بھائی منزل بھائی جا میں تو آلی میں نوکا رہا سونا بیٹھے سنتے ہوئے میں نوکا رہا اچھا میں والچاہ دا جیڑھا جیڑھا پتھر جیڑھا جیڑھا پتھر علی دی جتی دے تلے دے تلے ایک ہون دے جتی دے تلہ میں کہ علی دی جتی دے تلے دے تلے جیڑھا پتھر آنڈا گئے در نجاف بناتا گئے علی لاجپالٹوری دارالعمار آنڈ پاسے وزیر مشیر مہمان مختلف ملکیں تو آئے ہوئے صفیر اور بہن وڈے تاجر جیڑھے علی لاجپال دی آمد دی انتظار دارالعمارہ دے بہروں گیٹ تھے ایک جملہ میں سنوے دا پیا اپنے بڑے صغیر دے اندازے کہ جیو سانا خوشی دا اندازے علی دی حکومت اون اندازے سنوے دا پیا جیڑھے بار میں دی انتظار بیٹھے ہوئے میں ایہو کو جا دا پیا علی دی حکومت سنو اور بار ہوایں سمجھے چاہا been سے حکومت کی میں تھی وڈیئے پہلے پہلی حکومت پڑے سے دا بسم اللہ پہلی حکومت پڑے سے دا ولی کچھ عرصہ حسن کو حکومت ملیے وال زمانے دوتے تیرا بار ہوا راج کرے سے میں تیرے امام میں میں چوں پہلا راج سنوے دا پیا کہ جیڑھے والے بادشاہ میں نا 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 گلی گھنتے انو ولے دروازے دیوے چھک ہر کارہ کڑا ہوں دا ندا بلند کر اللہ صدا دے وانا اللہ جیلا بادشاہ دی آمد دا اطلاع نے دہا او ہوں دہا درباری نوکر میں علی دا درباری نوکر ہو کے ایکو دار الامارہ شہنشاہ سمجھ کے تیکو علی دی حکومت دا حصہ سمجھ کے آکھیں تا علی دی اون نوکر دا اعلان سننوا کہ آن دے ہو علی کو دیکھتے ہو اعلان کیا کیتے دربانیں اٹھتے استقبال کیتے ماہی دہ دا کہ تو سیئے استقبال کریں دے ہو یا نہیں درستان چاہر حلیل اجبال دی آمد تھے کہ دربان حق کا لیتی ہے آدھے باعدب با ملاحظہ ہو شیار امام زمن مالد حسن سلطنت اسلامیہ محمدیہ حاشمیہ ترشیہ کے امیر امیر المومنین لنگر آسمان و زمین حسد اللہ الغالب و غالب على کل غالب امام المشارق والمغارب شہن شاہ معظم علی ابن عبی طالب ذل سبحانی تشریف لارہ ہے کہتا ہے جرہا بار میں دی انتظارت بیٹھے جرہا ہاتھ اٹھ داپے ہو پن داپے جرہا پن داپے ہو گھن داپے ملکے ہائی دری بسم اللہ مولا تو بسر سلامت رو وزدے رو پہلے میں او کھا کے بھائی آذر ولا پڑھو میں کہا پہلے او کھا پڑھئے حضرت جو مسئلہ ہے لاک ڈاؤنج سالے گلے جامتی گئے اوہ میں میں روکا ترہ ترہ مرتبہ ہی دیں داپے چلو لائن جانے تو حسین جانے سنے دا سنگی آہدر مومنٹا کو جتا میں کوئے ہی ڈار رہے جو اتنی والی داد ملی ہے والا داد نہ مل سے ہاں کیوں جو دو جھی دفعہ والا اداد نہیں مل دی لیکن چلو ایک جزگال میرے ذہنے چاہ گئی ہے لیکن شاید ہو سکتے کہ کوئی بندہ ہونی نہ بول سکیا ہوئے اتنی ازادار جو اہدے پہ میں سمجھو بارویں دی حکومات ہیں جہوں کو موقع ملدہ پہ جو اوہی رالہ پہ میں 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 ہو کرنے ایڈو ایلی علاج پال زہر تھا ہے ایڈو سرکاری اعلان تھا ہے میرے مولا ایلی مرشدہ پہلا پروٹوکول با ادب با ملاحظہ ہوشیار امام زمن والد حسن سلطنت اسلامیہ محمدیہ حاشمیہ قرشیہ کے امیر امیر المومنین لنگر آسمان و زمین اصداللہ الغالب و غالب على كل غالب امام المشارق والمغارب شہن شاہ معظم علی ابن عبی طالب زل سبحانی تشریف لا رہے ہیں سلامت رہو مولا سلام ملکے حیدری ہاں تھار گئے بھائی سلامت رہے ہیں بسم اللہ بستر جیڑے ملے علی دی آمد آئلان کا مخلوق اٹھی کھڑیے جو میں تو آرے ہاتھ بلانتے ہیں ہونے پورا مجمع اٹھی کھڑے ہون مجمع جو اٹھی کھڑے علی مولا پھلیں تو تردام دے ہون کوئی اگو وڈے کا دلا تو کوئی پچھو چھوٹے کا دلا ہونے اہسان سمجھا ہے جو تو آپ کو یاد کریں مجمع جو اگو کوئی وڈے کا دلا پچھو چھوٹے کا دلا دا اینڈتے تھی میں میکون دیکھانے دے کیڑی پاوری تے باہن دے بجلس اتھائی مکنی ہے بھائی جان بسم اللہ اتھائی تو ہونے امتحان ہے صرف میں کل ہی دا امتحان نہیں تو ساتھو جو ہی مرتبہ ہو کاری بات ہے میڑا امتحان کی تھے اور میں تو ہونے امتحان پیا گھندا منظر کوئی ہو جاسو انہا لوگیں اکھ جھمکاوانی چھوڑی تے یعنی اینہین کریں دے چمتہ کوئی منظر چک ہو ہنجھے اکھ جھمکاوانی چھوڑی تے نے حلیل اجپال ہے غازی گواہ ہے بارویندی حکومت ہے اب باز دا پہرہ ہے سجاد دی موجودگی ہے پور نہیں مار سکدا بھائی زمیواری نل پیاہ دا کہیں ایسے انداز چھ تخت مصطفیٰ دے ہسنائن دا بابا بیٹھے اوڈی تو گھنٹے ہونتے ہیں مومن دا دل تھردہ ودے منافق ہونی سڑ گہا تو ہونی سڑ دا ودے چونکہ رنگی ہو جا ہے تاریخ غازی غازی دا بابا ہے پہلی پوری تے قدم رو جھی تے قدم تری جھی تے قدم تیرا پہلا امام اتھائی ونجھ بے تھے جت محمد بہندہ اوہ ونجھ بے تھے جیوے محمد بہندہ سلامت رو مولاد وغو سلامت رو ملکے حیدری میں سوچیں دا بیٹھا مکھر سورت تے چنگا بولے اندن بے سوری نالی بولے تا پتہ لگا لیکن تو ساکس بلہ احسان عظیم کی تے حیلی علیہ جب پال اتھائی ونجھ بیٹھے جت پیغمبر اسلام پہلی پوری تے اتھائی جت باقی دی جرات نہیں تھا اوہ ونجھ تے اتھائی بیٹھے پھل بہتے میں دیکھا فرمائے بیٹھ جاؤ پھلا مجمعی بہتے ہی میں بیٹھ ہی جہا دوتے بندے اٹھ ہی دے آکے نور انعلا نور سن دے ہا سے پر رب دکھوائے جو نور دی جہا دے نور آگئے نور دی جہا دے نور آگئے بے آکے کریم دی جہا دے کریم آگئے بے بندے آکے سیاد دی جہا دے جیاد آگئے بے بندے آکے لارائے وجت بہندہ بے آئے بتھائی بہ گئے جیتھ لارائے بہندہ بلکے اتھ بے آئے بہ گئے علی علاج پال بہ گئے بے چھے ہوئے بندے ایک گال کتی ہے ایک گال نا کی دوں نا بھائی علام مصطفی آلیانی پیدا جو قصیدہ میں کوہ دے پاڑے ہوں جملہ ہی میں کوہ دے پاڑے پاڑے کہ ایک بندے آکے سیئی ایمِ علی کو ٹھاہ بھی نہیں اتھائی وانج بیٹھے جیتھ خود حضور بہندہ حالانکہ پہلا ہوں دے قدمج بیٹھے دو جھا ہوں دے قدمج بیٹھے تری جھا ہوں دے قدمج بیٹھے ہاں کتا بندہ اے ہوں دے قدمج بہیا چلو اتھنا تو اتھن دی بہیا تھوڑ ہاں اتھن اتھا خود اتھن ہی وانج بیٹھے اتھا خود جیتھ صحیح بانتا ہوں بولا فرمائے ہوئے کیا گال ہے ہون میں لفظہ کیا ہون شمون یہودی یہ کھجیں چپانی تک ہے نا لئی بیٹھا ہون تا بادشاہ پہنے بیٹھا کون بادشاہ تے سامنے بولے ہوت کیا گال ہے آنکھے نے کوئی گال کہے درکنو بولا فرمائے والی انہیں آگے سے گال ہے مخلوق بیٹھی یہ مخلوق کہ تُسا آتھ کیوں بانج بیٹھے ہوئے میرے آقا فرمائے کیوں تا جواب دیما انہیں آگے ہاں کیوں تا جواب توارے پیر دیتے حجمائے دیوان چاہنا میرے آقا فرمائے رو بندے تھا بھے جو رو بندے آگئے سچین انہیں آگے سے سچین بولا فرمائے انہیں کن پچھوئے جنا مکہ فتا تیہا مکہ فتا تیہا اے ہائن انہیں آگے کیا ساہ سے خلا بج ما بول پیس نہیں اس گال دا اتراز کوئی نہیں کہ جنا مکہ فتا تیہا اے ہائن یا نہ ہائن لوگ اتراز بیٹھے ہیں دیں تُسا آتھ ہم سو بیٹھے ہوئے بولا فرمائے تھوڑی دیر کرو بولا فرمائے تُسا آگے ہی جو حضور قابد تواف کر کے گھر لگے گئے ہیں یا قابد انداری گئے ہیں کمریچ انہیں آگے ساہیں گئے ہیں اندار بھی گئے ہیں میڈے آگے فرمائے حضور قابد انداری گئے ہیں انہیں آگے بادشاہ سلامت ایک کہیں اتراز نہیں کیتا کہ حضور قابد گئے یا نہ گئے اتراز ہے تُسا آتھ تُو بیٹھے ہوئے کہ صحیح بہن دہا میڈے آگے فرمائے میں کوئی سوال دا جواب یہ قابد اندار مقدس نام اور قرآن دعائیتا ہن یا بوت رکھے ہوئے ہیں انہیں آگے ساہیں بوت میڈے آگے فرمائے سنو دے تو قابد اندار بوت ہے انہیں آگے ساہیں اتراز کہیں بوت ہن یا قرآن اتراز یہ ہے تُسا آتھ کیوں بیٹھے ہوئے میڈے آگے فرمائے ہون سوال انتہائی جواب دے نزدیک پہنچ گئے میڈے آگے فرمائے ایمان نال رسول دی امت قدسو بوت جو ہن رسول ریائیت کی تھی گئے یا تروڑے ہن انہیں آگے سے نبی بوت تروڑے ہن سرکار فرمائے کل یہ تروڑے ہن یا کوئی بھائیوالی ہاں میں مان گیا بھائی میں مان گیا ہائے بھائی سوال انتہائی کو مان گیا بسم اللہ بزدہ رہو چونکہ تُسا نتیجے تُو پہلے داد رہ دیتی ہے انہیں آگے سے نبی کل یہ نہ ہیں تروڑے تروڑے ہن میڈے آقا فرمائے بھائیوال کون ہن اور ہن کے جنہ بوت تروڑے پیان یا علی ہیک تُساں ہوا ہیک نبی ہیک تُساں تُساں تُو بھائیوال ہوا میڈے آقا فرمائے بوت تروڑہ ہن دا انداز کیا ہاں ہون کے جنہ ہیک بھائیوال بھائیوال دے مونڈے دے قدم دیتے ہیں میڈے آقا فرمائے کھولتے گواہیڈیو محمد دے قدم میرے موڑھے تے ہن جا میرے قدم نبی دے موڑھے تے ہن انہیں ایک ایسے ہیں توہا دے قدم نبی دے موڑھے تے ہن میرے آقا مسکراتے فرمائے میرا شاوکایا نبی خدا کیا کیا بات ہے بھائی مولا اینا تاکو سلامت رکھے ملکے ہائے دری اے ہاتھ اٹھتے ہوئے علی دے نجف دے والی دی جالی جنسن بھائی کیا بات ہے سلامت رہو یہ تاہی نتیجے تاہی ساتھ نیتے ہوئے نتیجے تاہی ساتھ نیتے ہوئے لاوز اگلا سنو انتے بات ذکر مصائب میرے شیعہ سنوی بھائیو میرے آقا دے قول وزیر خزانہ آگے کون آگے وزیرے وہاں کس ہیں پریزیڈنٹ ہاؤس دے اخراجات دارالہمارہ دے اخراجات مہینے دے مہینے پوچھو پندھری دے پندھری کیوں جمعے دے جمعے دوں یا روزانہ دے بنیاد دے دارالہمارہ دے خرچہ پریزیڈنٹ ہاؤس دے خرچہ کی میں جوں روزانہ ہفتے دے ہفتے پندھری دے پندھری یا مہینے دے مہینے وزیر خزانہ آئے میڈیا کا فرمائے روزانہ دے بنیاد دے والوں لکھے باہک شہن شاہ عرب والعجم علی ابن عبی طالب حکم صادر فرمایا ہے کہ دارالہمارہ کے اخراجات روزانہ کے بنیاد پر ادا کے جائیں ہاں سائیں کتنے کوئی قانون نہ میرا مولا جو بول دے ہوئے ہیں جو بول دے ہوئے ہیں وہ قانون ہوئے ہیں کتنے درستان کا جملہ میڈیا کا فرمائے حجانی دھیر بچا کھڑے شہر ایچ کوئی مکان بندہ پہ ہوئے پتہ کرو انہیں اگس ہیں تو اترائے چاہیتیں مستری مزدور کام کریں دے پہن میڈیا کا فرمائے مزدورہں تو پچھو آٹھ گھنٹے جو سلح تغاریدہ کام کریں دیں انہیں کو کتنی مزدوری مل دیئے انہیں اگس ہیں کیا مطلب بادشاہ دے اخراجات مزدور دی مزدوری دا آپ سے کیا تعلق ہے مولا فرمائے جتنی تہاڑی مزدور کو مل دیئے ہار شام اتنی میرے گھار پہنچاؤ میرے اخراجات دی خاطر انہیں اگس ہیں بادشاہ دے گھار دے خرچے پورے نہ تھی منتا مولا فرمائے ولا میں تبدیلی گھنہ سا تبدیلی دا اصلا مفہومے ہیں میرے مولا دا ولا میں تبدیلی گھنہ سا انہیں اگس ہیں کیڑھی اپنے اخراجات ودھے سو مولا فرمائے اخراجات ہی اپنے ودھے سا پر اپنے اخراجات ودھا وانٹو پہلے مزدور دیہاری ودھے سا میں کوئی تپتہ لگوے سے جہ علی دا گھر نہیں چل دا تا مزدور دا گھر کی میں چل دا کیا بات دوسرہ زندہ بات مولا تو میرے آقا مرشد علی فرمائے کہ میں علی کوئی گال دا ارمان کھا گئے کہ دنیا دے بادشاہیں دی مخالفت تھی دیئے اس وجہ توں کہ بادشاہ ریعت ظلم کریں دے مخلوق احتجاج کریں دیئے پر اولا فرمائے علی دنیا دا اوق بادشاہ مظلوم بادشاہ کہ میرے خلاف لوگ آواز بلند این وجہ توں کریں دیں کہ میں ادال کریں دا شاید کھڑا ہتوں وی بندے این جملے کو قبول کیتے ایک دفعہ والاہدہ یہ میں پردہ مسائبہ بیڈیا کا فرمائے دنیا دے ہر بادشاہ دے خراف تحریک چل دیئے اندہ سبب اے ہندے کہ او اپنی ریعتنال ظلم کریں دے مولا فرمائے لوگ تلوارا چاہتے علی دے خلاف میدان ای وجہ تو آگئے ان کے علی ادال کریں دے جو علی دا نظام حکومت وہ انہیں سناس لگتا بھائی نے حکوم دیتے کہ تسان ایک مضمون پر یہ جمل شاہ اوندے چاند ہے جملے جاگی رہا یہ میں فرمائے دے پہن تسان بیٹھے آئے کہ میرے مرشد حسین نے نو میل مربع زمین گی دیئے کہ زمین ایسی قیمتی ہے کہ آجی وی ونیو تے سلامی کرو تے ستر حجدہ سوابے یعنی کربلا ایک کربلا دی جاگیر تے باولا اہلی اکبر دیئے جو جاگیر میں پڑھنا یہ واحد مضمون ہے چونکہ چڑھے والے زواری تے ویندے ہیں ہر ذری دیو تے ہر شہنی پڑھ ہی ویندی اے حرام حسین دے اندر میں یہ جملے پڑھیں بکھر دے ازادار بھی ہیں لواب شاہ دے سندھی ازادار بھی ہیں آجی ان کو حسین دی بارگاہ سمجھ کے ہوں خلوص نلتوا کو کربلا سلیدہ جیہے میں کربلا اچھ پڑھی ہر مجلس دے ویچ کوئی نہ کوئی جواب زاکر کو پننی چاہیے دیئے تے میں جھولی چاہتے تہاڑے واسطے کے دعا پندا کہ اگر نویے گائے تھا ایک مرتبہ کربلا دیکھو تو ہاں دی زواری پن کے جملے پڑھتا پیا کہ زواری این وجہ تو پندا پیا چودہ سو سال تھی گن کربلا جا باقی نشانیاں مٹ گئیں لو نشانیاں آجاں باقی ہیں او جہ اوہ جھکیے جت بھیرا مرید آرہی ہے اپڑے اکھی رکھ جیڑے مولاد زوارین انہوں نے کوکی رسیں دی پھائیے جیڑے مولاد زوارین انہوں نے کوکی رسیں دی پھائیے اگلا فکرہ میں نہیں پڑھا کہ اوہ جہ اوہ اچھیے جت ہوں بھینڈ دے دی رہیے لو محرم نے ڈھل دی دی گرہی جنہ کربلا دے مریم مزاج بھینڈ دا محمل روکس اے بھی میں گزارش کرنا چاہا کہ تسان فضائل سنڈیے تا میں پڑھے تسان فضائل سنڈیے میں پڑھے تسان فضائل لی توجہ نہ جو ہا تو میں ڈاہ پندھرہ منٹی پار چھونا تو مسائب چاہ پڑھا مسائب بھی ہی ہے کہ اگر تو ہاری توجہ ٹردی رہ گئی تو میں تو ہوں جاگیر ایلی اکبار سنڈے ساں اجاں بھیڑ محمل ایک سوار ہے غازی بھیرا کو سردتے میرے مرشد حسین نے کربلا دے ٹبیان رو اشارہ کرتے فرمائے غازی ویر اگر بھیرا سفران تے ود دے ہوئن تب بھیرا بھیرا میں نہ سلام ہاں کریں دیں جی میں محمل تو لطھی نہیں اج مسافر بھیرا کو صلاح دے انہاں ٹبیانا لمیڈا روح را لگائیں انہاں ٹبیانا میں نہ کرنا لیا بسم اللہ زائیں انہاں ٹبیانا لمیڈا روح را لگائیں حباس جے اگر توں صلاح دے میں تائیو رکبہ تے بھتری جے علی اکبار کو مل گنا لے مولا جناں ٹبیانا لتو ہاڑا روح را لگائیں جننا تو زیادہ کی انتین خیمیں لگ گئے تے بھینی بہ گیا میرے آقا فرمائے غازی نی ہی لہان تو پہلے این پاسے گھوڑا دوڑا ترائے میل دے بعد وستی آسیا بنی اصدی این زمین دے مالک اتھائیں رہن دن اصدی انہاں کو ساڑ گھنا نی لام ہان تو پہلے اے زمین مول گھنا چاہدہ حاش میں غیرت گوارہ نہیں کریں دی کے دکھیات یا دھیا ہوں انتے رکبہ غیر دا ہوئے میں نہیں چاہدہ ادابنا لے کے لاؤں دا کچا جو باپے ہوری پڑھ دے ہیں او فرمائے دے ہیں رو تے میرے مولا فرمائے قرآن دیا تفسیرہ بھگانے رکبیج میں نہیں ٹھکے دا کیا بات ہے سلام اطلب میں لو کروں بھینی کو آپ نے رکبیج بلہا چاہدہ غازی گھوڑا دوڑا بسم اللہ غازی گھوڑا دوڑا عباس گھوڑا دوڑا کیا بات ہے میجا نمازی بھینی ہے میں چاہدہ اتھائے میجا بھینی اپنے رکبیج جت غریب تے غریب تے بھینی سجدہ دیتے آج اتھاؤں دی زمین اجامتہیں آئی پہیے سجدہ گاہ دی سورات اتھاؤں اتھائیں سجدہ دیوں جت غازی سجدہ دیتا سلامت رو وستی رو بھائی نے جمعہ مقصد سوچ ہو گئیے غازی لجپال تے گھوڑے دنائیں اشعل میرے مولا تے گھوڑے دنائیں اشعل نمی گھوڑا جرا وستی داخل تھے تو لوگیں ہک بیدے کنڈے کھڑکا ہیں کہنے یار گھر کن بہر نکلاؤ چانو تو سونا کوئی سردار آیا ودے اے لگا گیا تا زیارت تو محروم تھی مخلوق ایڈی کٹھی تھے یہ غازی دے گھوڑے کو ٹولان دا راہ نہ ہی لبدا ہک بندے آگاں تے وات تے سردار لائہو دور دے مسافر تھکے ہو لگ دے ہی وے سات دیوارہ سالے مہمان رہو میرے آقا فرمائے سات دیوارہ تا میں گھوڑے تے بہتے گل کرنی انہیں کہ حضور توارہ کیا مقصد تشریف آوریدہ دسو میرے آقا فرمائے پوری وستی تک میرا کام نہیں نہرِ الکمادے لمحے پاسو نو میل مربع اراضی رقبہ غیر آباد بھائے مالک اہی وستی دے رہیشین میں انہاں کو ملن چاہدہ ترائے چار جوان دوڑین انہیں کہ جل دیاو توارہ کوئی مہمانے توارہ وطنی جان دے محلہ ہی جان دے قوم ہی جان دے توارہ رقبہ ہی جان دے یوں لو ساکو سردار لگ دے تو سان خود تو سنیانو ہو سکدے سردار نہ ہوئے کہیں اجڑی نگری دا بادشاہ ہوئے مطا کہیں اجڑی نگری دا بادشاہ ہوئے مطا کہیں اجڑی نگری دا بادشاہ ہوئے ہو سکدے مطا کہیں بھائی جان اجڑی ہوئے میں نہ ہو سکدے مطا کہیں اجڑی نگری دا بادشاہ ہوئے ہو سکتے باتہ اجڑی نگری دا بادشاہ ہوئے یوں لوگ دیکھو دے سنیانو جرہ اتری بھیرا غازی مولا دے سامنے آئیں ترنا سوچیں کہ میڈ میڈا تر اے واقف نہیں ولد ترنا حکمہ پورا سے یار این سردار کو آسانی جان دے سردار ہے یا بادشاہ ہے آسانی جان دے اے پوری وسطی میں دیاکا کو سردار خریصہ لیں دی ہے اترائے پوری وسطی دے سردار ہے جرہا میڈے غازی مولا نل بولے اے ترین دا ونڈا بھیراہا اے سرداران دا سردار ہا اینوی جملہ اوے بولیے سردار میں تو اکو سنجاتا نہیں تو ہاری تشریف آوری دا مقصد کیا ہے تُس سانسانے کول کی میں آئے وے سردار ایو جہا جملہ میڈے مولا بولیے کہ اصدی امائی دین مٹیاں تے بہگن انہا کہ سردار تُس سان کی میں آئے وے میڈے آقا فرمائے میڈا تب کوئی کام نہیں تو ہاڑے رک بے دے وچ میڈا سردار خیمیں لئی بیٹھے اون دی کوک بلند تھا یہ جرہا اے سمجھ گئے دنیا غازی کو سردار زدی غازی آدھے میڈا سردار خیمیں لئی بیٹھے میڈا سردار خیمیں بھائی جان توجہ ہو گئی ہے تو جملہ میں رکتے پڑھا چاہا اے جملہ رکتے پڑھا چاہا ای مزید اگاتے واتے برادری دے لوگ حضور کون خیمیں لئی بیٹھے میڈا آقا فرمائے میرا سردار واتے سردار اتنا قریب تھا ہے غازی دے بھوڑے دا رخ ای دے سینے نل مست تھا ہے اگر اوہ سردارے رخ تبدیل کرتے سوال کرنا ناراض تا نہ ہو سیں میڈا آقا فرمائے جہن رخ پچھیں میں جواب دے ہاتھ بات دے بات یہ آوازہت فرماؤچا جہا ساڑے رک بے خیمیں لئی بیٹھے اگر اوہ سردارے دے درد غلام آم جڑا غلام دی می مکی ای نموت ماتم گتے اصدیہ دن کربلا دیکھو سہی جہنڈا نوکار اتنا سہنہ ای دا سردار کتنا سہنہ ہو سیں آوازہ دیے بوہے کھلے چھوڑیو جو لکے کربلا دی نگریے چے دہتے ہیں جہنڈا نوکار چانو تو زیادہ سن کیا بات ہے مولا تو کو سلامت رکھیں میڈا مولا میڈا بولا زمیداروں کو گھنے سرکار نے تعریف کرائے میڈے مولا نے تعریف کروائے زمیداریں کو آکنے اے میرا سردار ہے تھوڑا مختصر کیتے عدب دی زمین چونگتے حت بدتے میرے آقاں نے گزارش کیتے حضور اے ای رکبے دے زمیداریں دکھ یادہ چانتہ چانتہ کربلا دے پہلے زمیدارانو ٹردائے سیدہ دا چانتہ وڈے بھراد مولے دے حت رکھے مخدومہ دے چانتے فرمائے بھائی جان اے رکبہ تو ہڈائی انہا کے مسافرہ سادھائے میڈے آقا فرمائے وچے سو انہا کے ویچون تہا وکان دیڈا تھا کوئی نہیں غیر آباد رکبہ نائتہ باغ رہایا بن سکتے نائتہ آبادی تھی دیئے نائتہ مکان بن دیئے جو ڈرہ کلا جنگالے تیرے کلو جو پیسے گھنو ضمیر مطمئن نہیں تھی میڈے آقا فرمائے میڈا روح رہا لگائے تو ساں قیمت بولو میں ریایت نہیں مگدہ انہیں آئے کہ حضور اگر آباد کر سکتے ہیں تکار اصلا نسلہ کو لکھوے سوں تہن تو زمین نہ گن سیں پتریں کو مکان بنا دے میں تا تیرے بالے کو لڑے سے کوئی نہ لیکن ساں کو پیسے نہ دے سادھا زمین مطمئن نہیں چونکہ تہن تو غیر آباد رکبے دے پیسے گھن تے نسلہ تے خرچوں زمین اتمنان اچھ نہیں آن دا میڈے آقا نے ترائے مرتبہ فرمائے پیسے گھنو ترائے مرتبہ اسرارہ ترائے مرتبہ انہیں انکار کیتے چوتھا جملہ مخدومہ دے چان ایسا بولئے کہ نہر فراد دے کنارے چیرا مچھلیاں مجھا ٹور جائیں اوہ ترپ کے دوجھے کنارے دے ٹور گئیں روح تے میڈے آقا ایک جملہ فرمائے ایک گال میری سنو اگار تو ساں پیسے گدھے تمہتواری زمین اچھ رہ ساں اگار تو ساں پیسے نہ گدھے کال سویر علی نباز دے بعد میں آپ یاں بھینی کہیں بھائی جنگالچ گھنوے ساں جدا بھینی دنائے انہیں ماتم کرتیا کہ غریبائی جنگالچ بھینی گھنائے میرے آقا فرمائے تو بھینی آدھائے میں تا چون چون سال ہاں جانتی یاں علی ودا میں تا اوہ بچڑائی گھنائے ستا رہے نیہاں رہا عمر مصافریہ جو گزر گئی چھ مہینے دہو گئے شام جا فخاص میری سین میں تہتو ہون زواری پندہ جو میں ہر پاسو کوکے ایمیں معلوم تھی دے حسین زمین گھندا پائے تے غازی دے دھا کرے سلامت رہو بھائی مولا تو کو سلام مجلس مکمل کر رہے مجلس مکمل کر رہا میرے آقا فرمائے میرے آقا فرمائے میرے آقا فرمائے میرے آقا بھینی نہ آلیں میرے آقا دھیا ہی نہ آلیں میں رکبہ ملک گھنسا نہیں تا میں لگا بھینسا انہیں کہ مسافرہ آس ساڑے رکبے تو بھینی دے خیمے نپٹ ہزار ڈو چار پنچ ہزار جڑھا کو جتوں ہون موقع تے چھئی کھڑا ایسا کو ڈے چا ایسا زمین تے نہ کر دی دیا میرے آقا فرمائے نہیں میرے آقا فرمائے میں لگا سو این رکبے دی اگر آباد ہویا تا قیمت کیا ہی جنہا ریٹ چلدہ پہ نو میل مربع زمین دی قیمت کیا بن دی آباد ہوئے تھا یہ تا غیر آباد ہے انہیں کہ آباد ہویا تا ڈا ہزار دی وکہا میرے آقا فرمائے اگر باغ لگا کھڑا ہویا تے باغ چھوٹا چھوٹا ہویا انہیں کہ وی ہزار دہ تری جہا سوال ایسا کیتے اس کے توہری کانے دمو ہو تو انہیں جیڈا سابرہ حسین دے آنسو آئین پہ میرے اگر روتے یا کہت تو ہاڈے باغ اگر پھل دے کھڑے ہوئے نہ اے پرانی ذاکری دا جملہ میں چاند چہرے دیکھتے پڑے سلام آتا ہو بسم اللہ اگر توہڑا باغ پھل دا کھڑا ہوئے تھا آوازان دے تری ہزار دہا بل مسافرہ کوئی عام بندہ تا نہ ہی گھن سکدا رہ گیر بل کوئی ریاست دا نواب آوے ہا بل کوئی راجات مہراج آوے ہا جنہا تری ہزار دینار دے ہوئے ہا میرے اگر فرمائے تساں کیڑی حکومت دی انتظارج کیڑے بادشاہ دی انتظارج کھڑے ہوئے بس دل دے گہ رہے ہیں تو تساں ہا کرو میں سٹھ ہزار دینار دے جنہ دی فرضی کی مطریح تے مکی ہے میرے اگر فرمائے میں سٹھ ہزار دینار دے دا جنہا سٹھ ہزار دا خطیر سرمایہ شبیر نے بے تھرک بول دی تے اگر بڑا بھیرا روندہ ہوئے پچھانٹوریے ازمان دے موں کارتے آدے میرے اللہ کیسا مہمان بھیجائی جنہا امتحان بانگائے ایمے رکبہ ویڈے دے ہیں سٹھ ہزار دینار دے بڑا بھیرا روندہ ہوئے پچھانٹے دے نکے انگاں ہٹے ہیں اگران ٹورتے شبیر دے سامنے چھوٹے بھیرا ہیں مسافرہ اگر خود دے دائیں تری ہزار میں کلے تری میرے بھیرا کلے چلو چاوہ سٹھ ہزار سا زمین تے کلے دے ہیں بڑے بھیرا دیچھے کہ چھوٹے بھیرا پیسے گھن دے پہن اے روندہ آئی آئے تے بھجدہ آئی آئے بھیرا میں دے جھولیں چاہت مارتے اسدی سردار روھتے بھیرا میں دے منت کھڑا کریں دا آدھا یار پیسہ عاملی ملنی شاہے غریب کو لٹو نہ انجام بھینی نالن مسافر کلہ نہیں غریب بھینی دے خائمے لگے ہوئے نکہ نکہ چوراسی بالے اچھا میں والا دا آوازان دیا غریب کو لٹو نہ میں نوکرہ روتے آدھے یار لٹو نہ غریب جہاں بھینی نالن میں نوکرہ سلامت رو آخری سوگات اگم نیازے ہو سا بسم اللہ آخری سوگات اگم بسم اللہ سونا پرسہ ہو گئے نیازے حسین اکبر دی جوانی دا صدقہ بھائی جہاں لٹو نہ غریب جہاں بھینی نالن میرا مولا انہاں کو گھن گئے اے آدھن ترائے اصازمی دارہ سے ترائے خریدار ہیں اصازم سامنے بہ گئے ہیں سارے سامنے وہ مسافرہ مسافر دی کانڈ پی چھوڑو شہزادے ہیں ایک بطری سال دا ایک اٹھارہ سالیں دا تو میرے مولا نے پہلے فرمایا اکبر پوتر پہلا دہا کاتون چاوڑا چنہ اکبر ٹوڑیے وڈے بھرا ہولے ہولے دہاں بھرا مکوا کے یادکار گھنو مسافر دی پوتر دا نام اہلی اکبار اکبر دی جوانی کو رومانہ لے بیٹھے ہیں بسم اللہ میں لو کر رہا ہوں اچھا میں اے جملہ وال چاہدہ بھائی جار بسم اللہ مسافر دی پوتر دا نام اہلی اکبار دا ہزار دی گنتی تھی گئی ہے توجہ آج میں دیکھا کہ کتنی مسائب آلے پاس توجہ ہے وال میرے آقا نے فرمائے غازی بھرا دا ہزار توں چاوڑا چلا غازی توجہ بھرا میں حکمہ گوا کے وسطی ایک تھا نوکر صدوے دا وہاں کے یوجے بھرا کہیں نبی کنی ملے یار بطری سالنہ دا ہو گئے نوکر وجہ صدوے اے غازی دی وفا بسم اللہ وفا دا ماتا میں میں نوکارا سلامت رہو ابباس دے یعنی کہ احترام دے اعتراف جریدی ورحی کوک اٹھیے ڈا ہزار بھی آگئے کتنی ہو گیا وی ہزار مسافرات اے نوی ہزار تیرے حکم مطابق چال ہی بقائے بط میری آقا فرمائے اکبر دا ہزار توں چاہوہ اے جملہ ہونو میں اوہ پڑھتا جی میں میں مہرنا میں پڑھتا چونکہ توجہ اتنی ہے جی میں مہرنا میں چھوئے دلیں جاں کھر کیاں کھلیا ہوئے ہیں حیلی اکبر تنی جہاں لہا کا چاہتے اے ایویں پیو دے احترام میں جھوکتے پیسے دے دا پیا ہاں تے ہوا دا جھوکا جو ہے نا تے نکاب ہٹیے تریے بھیرا اٹھی دیا دن مسافرات تیرا پوتر وڑا سہنائے ایو جہے سہنے پوتر تے راکلے جنگلے سے گھننا یہ آئیں ہوا آزان دیا پیسے کہے دیں دے دیں پیسے واپس کار گئے پڑھا جا بھائی جان آدھی جملہ پاہ لیتے آدھی جملہ آدھی جملہ پاہ لیتے تری بسم اللہ سارے تھے سارے پیسے حسین تی جھولیے سچے نے میرے آقا فرمائے زمین نوے وچیں دے انہیں اکے زمین وچیں دے ہیں میرے آقا فرمائے پیسے کی واپس کریں دے انہیں اکے معافظہ رکھ بے دا دیں پیسے نہ دے سارے نہ لے کے مہایدہ کر میرے آقا فرمائے کیا مہایدہ وہاں کے پیسے چاہ گھنوان مہایدہ آئے کر ایک سال برابر اصلا سویر علی نماغ پڑھ کے ای جھا تیا کرزوں تیڑے خیمے دے بہروں تو اکبر کو بہر گھننا میں اصلا اکبر دی زیارت کر گنسو سا کو پیسے نہ دے سا کو اکبر دی زواری کر رہا دے حسین خیمے تو بہر نکتے اوچھے ٹپے سے چارتے آدے وہ میری نکڑی دی آدے اک تو پیرے کچھ کچھے بیٹھی رو دیئے اکبر بھینا دا حسن دیکھنا ہوئی کربلا سلامت رکھے بسم اللہ نیاز حسین بسم اللہ وی ہزار زمیداریں گنتی شروع کی تیئے اکی باوی تریوی صحیح گار گر میں جمل آخری آقا باوی تریوی ہزار چووی پنجی ہزار گنتی مکمل پہ تھین دیئے چووی ہزار کربلا دی آدائیگی تھین دی پئیے زمین منتقل تھین دی پئیے ترے پیر حسین دے نام او زمین دی آدائیگی کھڑا سوڑوے نام چووی ہزار ستاوی زمیدار آدائیگ ستاوی ہزار گیرنے سے جان ترائے ہزار گیرنے ہا اے آدائیگ سادیاں اکھا نہ ہوئے نا اصلا منظر نہ دیکھوں ہا زمین پھٹ گئی ہوئے ہا اصلا دولت سمیت غرق جی گئے ہوں ہا منظر نہ دیکھوں ہا انہیں اکی ترائے ہزار جان گیرنے ہا لادکنا دہچے ٹو نکے نکے بال اون خیمے چائن غریب دا مونڈا حالاتی آدین ماما دو بچرے ہیں ایک دا نام آن بائی دا نام محمد بسم اللہ مجلل بھائی مکملے ہونجرے حسین تے زوار بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ ہاتھ بلاند کرو حسین مولا دے پانچ اٹھ نو زوار بیٹھے ہو دوسان ایک دے روز ہو باقی سنتے مجمع میں دے آخری جملہ روز ہے دو نکے بھیرا ہیں ایک دا نام آن بائی دا نام محمد ایک ای پاسو ہاتھ بدھی کرے ایک ای پاسو ہاتھ بدھی کرے شبیر کہیں والے آن لوڈے دے کہیں والے محمد لوڈے دے زمیدار بھیرا ایک بے کو آدین پتہ بھیندہ اسرہ رلیں دے یا نہیں رلیں دا چلا حسین مولا ڈومنٹ خاموش رہنہ سیدہ دا چند بائیوں کو جاک سکتا آپ نے خاموشی اختیار کی تیئے آلیا سائین دا نکا پوٹر ٹردہ ہویا چند پیچھو والا ہے اکبر دے سکیے حد دا بوسا گھنٹیا دے اکبارا میں کو امہ دیئے ماما حسین تیرن بہوں پیار کریں دے چلو میڈی نہیں مننے دا تا توں میڈی طرف منت کرچا میڈی امہ دا حصہ رلاؤ اسا زمین وڈنے کوئی نہیں آواز آن دے اکبارا زمین تو آپ نے نا چکرہ میں اسا زمین نہیں گھنڈے صرف حصہ رلاؤ چا اکبار رو بے اماما تو گھنو آیا نہیں تے وڈے بھیرا کو موقع بھی لے جائے دا نام آونے چنا پہ آونے جو میں تسا پیرندہ پانی دو آن دے آپنا اماما چلا حسین دے سامین امی پاگ ہاتھ تے چاہتے آ دے ماما میں تا تیرہ نوکہ رہا نا میں تا تیرہ بڑھے جہاں لیکن اے پاگ جا فرے تیار دی پاگ گے یا پاگ تیرے پیرنچ میں سٹیں دا تیرہ ہاتھ پاگ دے یو ہی کو سوال کریں دا میڈا بھیرا من گئے اسا رکبہ ونڈنا نہیں ماما تیرے ماں تے خالی ونڈان تے قسامیں تیرے امڈی تے خالی ونڈان تے قسامیں تو اممہ کو بھائیوال بنا چا زمین ونڈنا تا دور تی گالے آکھ سی تا سا کار بھلا اچ مرس ہوئی کوئی نہ ماما سا کو کار بھلا اچ کپر تی جاہی نہ دے میں نوکرہ تے چنازے چامیں غلامے تے میہ تے چامیں میں نو میل پرہ ونڈ ملخا میرا میت جامان نام ہے چونکہ تو تھکہ ہویا ہو